ہم لوگ بہت گریب تھے اور اپنی گریبی کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے اپنی مسکل آسان کرنے کے لیے میں ہر روز مندر جائے کرتی اور بھگوان سے دعا کرتی ایک دن میں مندر گئی ہوئی تھی کہ ایک بجرگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے تیری کتنی بیٹیاں ہیں میں نے کہا دو انہوں نے کہا تُو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کروا دے تُو مالا مال ہو جائے گی میں اس بجرگ کی بات سنکر حیران تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے اور رہی شادی کی بات تو میری سب سے چھوٹی بیٹی سنالی اس کی عمر تو بہت کم تھی میں اس کی شادی کیسے کروا سکتی تھی اگر میری بڑی بیٹی مانسی کے بارے میں کوئی کہتا تو میں یہ ترند مان جاتی اور اس کی شادی کروا دیتی پر یہ کیسے ممکن تھا جب بھی میں مندر جاتی اور مندر جاتے ہی بھگوان کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کر کے خوب روتی اور پیچھے موڑتی تو وہی بجرگ کھڑا رہتا میرے ساتھ یہ سب اب ہر روج ہونے لگا کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اسے بھگوان کا ہی چوکٹ دکھتا ہے اور اسی وجہ سے میں ہر روج مندر میں جایا کرتی اور ہر روج وہ بجرگ مجھ سے ایک ہی باتیں کرتا بھگوان کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ تم اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کروا دے مالا مال ہو جائے گی اور تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی میں اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتی اور رات بھر جگتی ایک دن مجھے نیت نہیں آ رہی تھی تو میں کمرے سے باہر نکلی تب ہی مجھے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی اس کے کمرے میں چلی گئی وہ جمین پر گیرا پڑا تھا اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ دہل گیا میں نے کہا کیا ہوا میرے بچے تمہیں کیا ہوا روہیت کے آنکھوں سے آسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے بستر پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس اس کے موپر لگایا روہیت کا چہرہ درد سے نیلا ہو گیا تھا مگر وہ بلکل خاموز تھا پھر اپنے چہرے پر جھوٹی مسکرہت سجا کر بولا ماں آپ کب جا گی میں نے کہا بس ویسے ہی نید نہیں آ رہی تھی تو کمرے سے باہر آ گئی اس نے سر ہلا دیا تو میں بولی طبیت زیادہ خراب ہے کہنے لگا ہر رات ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے ماں میں آپ سے چھپا لیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے دل پر کیا گجرے گی مگر ماں اب برداز کے باہر ہے آپ ہر روز مندر جاتی ہیں نا تو بھگوان سے دعا کریے گا کہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے یا چاہے مجھے اپنے پاس بلالے اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میرا کلیجہ فٹ گیا میں بولی بھگوان نہ کرے روحید کہ تمہیں کچھ بھی ہو آج کے بعد اپنے موزے یہ سم مت کہنا روحید بہت تکلیف میں تھا پھر اس نے کہا ماں اب میں سونا چاہتا ہوں میں کمرے سے باہر نکل گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا لیکن میں اس کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اسے نیند نہیں آنے والی میں نے سنا دروازہ بند کرتے ہی روحید فوٹ فوٹ کر رو رہا تھا مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی وہ کمرے میں رو رہا تھا اور میں باہر اس کے دروازے کے پاس لگ کر رو رہی تھی دیرے دیرے رات گجر گئی اور صبح کا اجالہ فیل گیا تھا روحید سائد سو گیا تھا میری دونوں بیٹیاں بھی نیت سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی میں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا کہ وہ کسی قسم کا سور نہ کریں کیونکہ روحید بڑی مسکل سے سویا ہے وہ بہت تکلیب میں تھا میرا اکیس سال کا جوان بیٹا گردو کی بیماری کا شکار تھا ہر مہینے اس کے گردو کی صفائی کروانی پڑتی تھی اس میں خرچہ بہت آتا تھا کہ لبجوں میں بیعہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس بار اس کے گردو کی صفائی کروائے لگ بھگ ڈیڑھ ماہ گجر گئے تھے مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس وجہ سے روحید بہت تکلیب برداز کر رہا تھا روحید کے پاپا جب سو کر اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کچھ بھی کر کے پیسوں کا انتجام کریے میرے بیٹی کی حالت بہت خراب ہے میرے پتی نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگے تھے انہوں نے کہا آرتی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور کوئی ایسا سکس نجر نہیں آ رہا جس سے میں یہ امید لگاؤں اور وہ پیسے دے دے کیونکہ میں تو ابھی پہلا کرجا ہی نہیں اتار پایا وہ بھی ٹھیکی کہتے تھے میں انہیں الجام لگا ہی نہیں سکتی تھی یوں ہی بہت مشکل سے دن رات کسی طرح کٹ رہے تھے بس ساری ساری رات میں رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی اور صبح ہوتے ہی بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیک نے چلے جایا کرتی آج بھی جب میں ماتھا ٹیک نے بھگوان کے سامنے مندر آئی تو مجھے وہی بجرگ نجر آئیں میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے کھڑے تھے اور کہنے لگے تم نے رو رو کر اپنا بورا حال کر دیا ہے اگر تمہارے گھر اتنی ہی تکلیف ہے تو کیوں نہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کروا دیتی تیری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی میں نے ان سے پوچھا پر بابا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بس میں جیسا کہتا ہوں کرتی جا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کیا کروں کیا نہ کروں پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بڑے بجرگوں کی باتیں سچ ہوتی ہیں پھر میرے خیال میں آیا کہ سادھی بابا بھی صحیح ہی بول رہے ہوں اور وہ بھی مندر کے سامنے سادھ کوئی چمتکار ہی ہو جائے جب میں مندر سے واپس اپنے گھر آئی تو میں نے اپنے پتی سے کہا آپ سونالی کے لیے کوئی رشتہ ڈھوڑ لیں میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں میری بات سن کر میرے پتی رمیز نے گسے میں کہا آرتی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو سونالی ابھی بچی ہے ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں ہاں اگر تم کہتی ہو تو ہم اپنی بڑی بیٹی مانشی کی شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شادی کرنے کے لائق ہو چکی ہے میں نے کہا نہیں رمیز ہم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کریں گے رمیز نے کہا آخر ایسی کونسی پریسانی آ گئی ہے کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کی شادی کرنے میں لگی ہو سونالی سے کوئی گلتی ہوئی ہے کیا کچھ ایسا ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو میں نے کہا نہیں رمیز میری بیٹی سونالی ابھی بہت چھوٹی ہے اس سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے رمیز نے کہا تب کیوں پاگلو جیسی باتیں کر رہی ہو پھر میں نے اس بجرگ بابا کی بات بتا دی کہ جب بھی میں مندر جاتی ہوں وہ بجرگ بابا مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کروا دو مالا مال ہو جاؤگی رمیز نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں گے تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں اور آج کے بعد یہ فوجیول کی باتیں میرے سامنے مت کرنا یہی کہہ کر رمیز اپنے کام پر چلے گئے ان کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی میں سمجھ چکی تھی کہ رمیز اتنی جلدی نہیں مانیں گے مجھے بھی تو اس بات کو شبجنے میں کافی دن لگ گئے تھے ابھی بھی میرا دل یہ سب کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ میری بیٹی سنالی ابھی بہت چھوٹی تھی پر کہتے ہیں نا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے اور جب اسے اس کے پریشانی کی کوئی حل نجر نہ آئے تو وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا اور شادی ہی تو تھی آج نہیں تو کل ہمیں سنالی کی شادی کرنے ہی تھی کیا پتہ اس بابا جی کی بات سچ ہو جائے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے یہی سب سوچتے بیچارتے پورا دن نکل گیا رمیز ادھر سے واپس آئے تو میں نے ان سے پیسے کے بارے میں پوچھا کیونکہ ہمیں روحید کے گردوں کی شفائی کروانے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا لیکن رمیز نے نام سیر ہلایا ڈاکٹر بار بار ہمیں ہدایت دے رہے تھے کہ اس کے گردوں میں جہر فیلتا جا رہا ہے اس کا زلدی علاج کرواؤ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں ہماری اپنی کوئی پرپرٹی بھی نہیں تھی جسے بیچ کر ہم روحید کا علاج کروا سکے ہم تو پہلے ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے روحید کی حالت دن پردن بگڑتی جا رہی تھی ایک دن باتیں کرتے کرتے روحید بے ہو سو گیا یہ سب دیکھ کر تو ہم بہت ڈر گئے تب رمیز میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے کر آئے اور کہنے لگے آرتی روحید کے علاج کا کوئی انتجاب نہیں ہو پا رہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بجرگ بابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا ہم سونالی کی شادی کر دیں گے تو ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا یہ نہ ہو کہ ہم بیٹے کے علاج کے خاطر اپنی بیٹی کی جندگی تباہ کر دیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو مجھے یہ بات بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سونالی کی شادی سے ہمارے حالات کیسے صدر سکتے ہیں ان کی بات پر میں رونے لگی اور بولی رمیز میں کچھ نہیں جانتی اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اس لئے نہ چاہتے ہوئے ہمیں سونالی کی شادی کروانی ہوگی میری بات پر رمیز نے بھی ہامے سر ہلا دیا مجھے پتا تھا کہ رمیز نے یہ سہمتی بہت مجبوری میں دی ہے کیونکہ وہ سونالی سے بہت پیار کرتے تھے کہتے تھے سونالی میری سب سے چھوٹی اولاد ہے اس لئے یہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے کبھی کبھی انسان حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بڑی سے بڑی قربانی دینے پڑتی ہے ہم بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے تھے اور اگلے ہی دن ایک رستہ کروانے والی عورت سے ہم نے سونالی کے بارے میں بتایا کہ ہم اپنی چھوٹی بیٹی سونالی کی شادی کروانا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی رستہ بتائیے ہماری بات سن کر وہ بھی حیران ہو گئی اور کہنے لگی اتنے چھوٹی سی بچی کی شادی کرنے کی کیا جرورت ہے اب میں اسے کیا بتاتی بس بہانہ بنا کر ٹال دیا اس دن ساری رات میں نے کارٹوں پر گجاری تھی میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی پھول سی بچی کو کیسے قربان کر سکتی ہوں ابھی وہ بہت چھوٹی ہے نہ جانے اس کے سسرال والے کیسے ملیں گے یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی رمیز کی بھی حالت میرے جیسی ہی تھی وہ بھی بار بار کروڑ بدل رہے تھے اگلی دن دس بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اس میں سے ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی اس کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت پیسے والی ہے اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کے گھر شادی کے لئے بیٹیاں ہیں میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے کہا یوں دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا صحیح نہیں چلیے اندر بیٹھ کر باتے کرتے ہیں اس نے بتایا جب بھی میں بھگوان کے سامنے ماتھا تیکتی ہوں تو میرے من میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں نہیں تو میری امیری گریبی میں بدل جائے گی بار بار میں یہ خیال اپنے من سے جھٹک دیتی ہوں پر یہ خیال میرا پیچھا نہیں چھوڑتا اس بات کو لے کر میں بہت پریشان ہوتی کیونکہ ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے میں اس کی شادی کیسے کروا سکتی کیونکہ اس کی عمر کی تو کوئی لڑکی بھی نہیں ملے گی پر کسی نے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا تو میں یہاں آ گئی میں نے کہا ہاں میری دو بیٹیاں ہیں اس نے کہا میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ سادی جل سے جل ہو جائے میرا بھی یہی ارادہ تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے اگلے ہفتے کی ڈیٹ مانگی تو میں بھی مان گئی وہ عورت چلی گئی میں نے لڑکی کو دیکھے بینہ ہی شادی کے لئے ہاں بول دیا شام کو رمیز کام سے جب گھر آئے تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کیا جب میں نے سونادی کو شادی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی ماں میں نئے کپڑے پہنوں گی بہت زیادہ میک اپ کروں گی کتنا مجھا آئے گا نا اس کی بات پر میں مسکرہ دی اور بولی ہاں تمہیں بہت کچھ ملے گا سونادی سے چھپ چھپ کر میں بہت روتی تھی میری بڑی بیٹی مانسی کو اس بارے میں جب پتا چلا تو وہ بہت ناراج ہوئی اس نے گسے میں کہا ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے اس عورت کی بڑی سی گاڑی دیکھی تو آپ اس کے پیسوں پر لٹو ہو گئی یہ بھی تو سوچی ہے کہ ابھی سونادی بہت چھوٹی ہے وہ سادی جیسے چیزوں کو نہیں سمجھتی ہاں جانتی ہوں کہ آپ نے اسے کپڑوں اور جوتوں کی لالس دے کر اسے منا لیا ہے مگر جب اسے حقیقت پتا چلے گی کہ شادی کر کے اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا تو وہ یہ سب برداس کیسے کر پائے گی میں نے مانسی کے سامنے ہاتھ جڑ کر کہا اب اس کے آگے ایک لبج بھی مت بولو میں بہت ہی پریشان ہوں اور یہ سب کہہ کر مجھے اور پریشان مت کرو مجھے سکون سے جینے دو مانسی کو اپنی بہن سے بہت پیار تھا اسے وہ میرا گصہ دیکھ کر بھی اس کی وقالت سے باج نہیں آئی تھی اس نے گصے میں کہا ماں سونالی کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی دھیرے دھیرے کر کے سونالی کی شادی میں سب دو دن ہی بچے تھے میں نے ہمت کر کے سونالی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی بیٹی کیا تمہیں پتا ہے کہ شادی کے بعد تمہیں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانا ہوگا وہ ہونک بنی میرا گمو دیکھتی رہی اور پھر بولی ماں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا سونالی تمہارا نیا گھر بہت خوبصورت ہوگا نئی گاڑی ہوگی نئے کپڑے ہوگے تمہیں جہاں جانا ہوگا تم جا سکتی ہو تم وہاں پر بہت خوش رہوگی سونالی نے ساف ساف انکار کر دیا کہ اگر مجھے دنیا جہاں بھی مل جائے پھر بھی میں آپ کو اور اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں بہت پریسان تھی مگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جبرجستی کی تھی رمیس کے سامنے جب سونالی نے شادی سے انکار کیا تو رمیس نے بھی سونالی کو بہت ڈاٹا تھا سونالی ڈر گئی تھی اور اس نے سادی کے لئے ہاں کر دی محلے والوں کو جب سونالی کے شادی کے بارے میں پتا چلا تو وہ لوگ بھی حیران رہ گئے تھے لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ساد لڑکی کے کردار میں ہی کھوٹ ہے مجبوری میں برداز کیا شادی کے بعد سونالی کی بیدائی کے وقت ہم سب بہت روئے ہمارے گھر تو ماتم چھا گیا تھا روحیت کو جب سونالی کے شادی کے بارے میں پتا چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسپتال میں ایڈمیٹ تھا اس کی حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں تھے مانسی نے بہت ہنگامہ کیا تھا سادی کے بعد میں نے مانسی کو وہ مندر والی بات بتا دی تھی کہ ہم نے شونالی کی سادی اتنی جلدی کیوں کروائی اس بات پر مانسی نے کہا ماں روحیت کے خاتر آپ نے شونالی کی جندگی داؤں پر لگا دی آپ نے شونالی کے شسرال والوں کے بارے میں پتا بھی نہیں لگوایا کہ وہ لوگ کیسے ہیں کیا کرتے ہیں اچھے بھی ہیں کی نہیں بس ایک بڑی سی گاڑی دیکھی اور شادی کے لئے حامی بھر دی آپ کیسی ماں ہیں میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بچے کی خاتر آپ دوسرے کی قربانی دے دیں میں مانسی کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی تم نے ہر بات سچ کہی ہے پر میں مجبور تھی اولاد کا درد ماں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے مانسی جب دات میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں ہوتی سونالی کے بیدائی کے بعد ہمارے گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کی کوئی ارث ہی اٹھی ہو میں ساری رات جاگتی رہی آدھی رات مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے گھر میں کود آیا ہو میں بہت ڈر گئی تھی اور جلدی سے باہر آئی باہر آ کر دیکھی تو گھر کے سامنے ایک بہت بڑا بیک پڑا تھا میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیک کس کا ہے میں اس بیک کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لانے لگی لیکن وہ بہت بھاری تھا خیر میں اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر کے اندر لے کر آئی میں نے اس بیک کو کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا بیک تھا میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور رمیز سے کہا باہر آئیے مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے رمیز باہر آئے تو پیسوں سے بھرا بیک دیکھ کر کہنے لگیں یہ تو تم نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا ہم نے شونالی کی شادی کیا کی کہ ہمارے گھر میں اتنے پیسے آ گئے ہیں پر یہ پیسہ کون رکھ کر گیا ہوگا میں نے کہا اب زیادہ سوچنے بیچارنے کی جرورت نہیں ہمیں پیسوں کی جرورت تھی سو مل گیا اب بس بھگوان سے یہی دعا ہے کہ ہماری بیٹی سنالی اپنے گھر میں خوش ہو ہم دونوں پتی پتنی بہت خوش ہوئے اور خوشی کے مارے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہم نے بھگوان کا سکریہ ادا کیا صبح ہوتے ہی رمیز اسپتال چلے گئے کیونکہ روحیت ابھی بھی اسپتال میں ہی تھا ہمیں بتایا گیا کہ روحیت پھر سے بے ہوس ہو گیا ہے اس کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ کروانا بہت جروری ہو گیا اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو اس کا بچنا مسکل ہے رمیز نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ گردے کا انتجام کر دیں ہم نے پیسوں کا انتجام کر لیا ہے اگلے ایک دو دنوں میں روحیت کو کڈنی ڈونر مل گیا تھا رمیز نے پیسہ جمع کروا دیا پر ڈاکٹر نے کہا جب تک روحیت کو ہوس نہیں آئے گا ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکتے ہم لوگ بہت پریسان تھے جیسے لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی ختم ہو چکی ہے اب جو کچھ بھی ہے یہی اسپتال ہی ہے ہمارا سونا جگنا اٹھنا بیٹھنا سبھی اسی اسپتال سے ہو کر رہ گیا تھا کھانے پینے کا تو ہمیں ہوس ہی نہیں تھا ایک ہپتے تک تو ہم نے کھلے آسمان میں ساز بھی نہیں لیا تھا دن رات بھگوان سے دعا کرتے آخر کر بھگوان نے ہماری دعا سن لی ایک ہپتے بعد روحیت کو ہوش آ گیا تھا وہ بہت تکلیپ میں تھا اسے جل سے جل اس کا آپریشن کروا دیا گیا ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منجل آسان ہو جائے گی مگر یہ ہماری گلت فہمی تھی آپریشن کے بعد ہم روحیت کو گھر لے کر آئیں روحیت اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا اب ہمارے پاس پیسے روپے کی کوئی کمی نہیں تھی ہم ہر طرح سے خوشحال تھے مگر اب مجھے شونالی کی فکر ہونے لگی اسپطال کی دوڑ دھوپ میں تو ہم اس کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئے تھے اب مجھے ہر وقت شونالی کی یاست آتی اٹھتے بیٹھتے بس اسی کا خیال رہتا کہ وہ کیسی ہوگی ایک دن دوپہر کے وقت اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی مجھے لگا جیسے میری شونالی آگئی ہو میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا وہ مجھے ہی گھور رہا تھا میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم ہو کون اس نے کہا جس کے شادی کی ہے اس کی خبر لو اس کی بات پر میں گھبرا گئی میں نے کہا تم ہو کون کیا ہوا میری شونالی کو بتاؤ یہ بات کہنے کے بعد وہ کوئی بھی جباب دیے بگر چلا گیا اس لڑکے کی بات سن کر میرا کلیجہ تڑو گیا تھا میں کیسے سنالی کی خبر لیتی مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی نہیں پتا تھا اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں بینا چھان بین کیے اپنے ماسوم سی بیٹی کی شادی کر دی اب میں اس سے ملنا چاہتی تھی مگر کیسے میں اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا درواجے پر وہی لڑکا آیا مجھ سے کہنے لگا اپنی بیٹی کی خبر لو اب ہر روج یوں ہی ہونے لگا وہ لڑکا اکثر ہمارے درواجے پر آ کر یہ بات کہہ کر چلا جاتا اس کی بات سن کر میں تڑک کر رہ جاتی تھی میری یہ حالت دیکھ کر میری بڑی بیٹی مانسی بھی پریشان ہو گئی ایک دن کہنے لگی ماں کیا بات ہے آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتی ہیں مجھے اس وقت ایک ہمدرد کی جرورت تھی مگر میں مانسی سے ڈرتی تھی کہ میں اسے کس مو سے کہوں کہ مجھے سونالی کے سسرال کی کوئی خبر نہیں ہے مگر اب یہ بات میں اپنے دل میں رکھتی تو ساید میرا دل فٹ جاتا اس لئے میں نے سونالی کو سب کچھ بتا دیا اس کے ماتھے پر بل تو پڑ گئے تھے مگر میری حالت دیکھ کر چپ ہو گئی تھی پھر میری موبائل لے کر بٹن دبانے لگی اور کچھ دیر بعد بولی ماں سونالی کی سادی سے پہلے اس کی ساس اسی نمبر سے فون کیا کرتی تھی آپ ان سے بات کر کے ان کے گھر کا ایڈریس لے لیجئے میں نے مانسی کے ہاتھ سے فون لیا اور اسی نمبر پر فون کرنے لگی دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی میں نے سونالی کے ساس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگی آپ بے فکر ہو جائیے میں آپ پلے گاڑی بھیجواتی ہوں سونالی کے ساس کی بات سن کر میرے دل کو سکون ملا کوزر بار ڈرائیبر ہمارے دروازے پر آ گیا تھا ڈرائیبر کے ساتھ میں سونالی کے گھر پہنچ گئی مگر جاتے ہی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ ایک آلیسان بنگلے میں رہتی تھی جب اس کے گھر کے اندر گئی تو سونالی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی ماں آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اس کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ چند دنوں میں میری سونالی اتنی بڑی ہو جائے گی اس کے گھر جاتے وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر جانے کی جت کرے گی مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اب وہ بڑے گھر کی بہو بن گئی ہے بار بار نوکرانی کو کہہ کر میرے لئے کھانے پیدنے کی چیزیں مانگواتی رہی اور اس نے اپنے بڑے بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھا کہنے لگی اگلی بار جب مجھ سے ملنے آئے گا تو مانسی دیدی کو بھی ساتھ لے کر آئے گا اس کی ساس ہمارے پاس بیٹھ کر سونالی کو دیکھ کر خوش ہو کر مسکرا رہی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ میری بیٹی اس گھر میں بہت خوش ہے بے وجہ اس لڑکے کی باتوں میں میں آگئی تھی مگر ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ سونالی کے گھر بار کے بارے میں بھی پتا چل گیا اور اسے دیکھ بھی لیا کہ وہ کیسی ہے گھر جا کر میں نے مانسی کو سونالی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی کہنے لگی ماں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہماری سونالی اتنی بدل چکی ہے جب میں اسے ملوں گی تو مجھے تو سرم آئے گی وہ تو بہت امیر ہو گئی ہے اس کی باتوں پر میں مسکرا دی روحیت کی صحت اب پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی ہم سبھی بہت خوش تھے لیکن اگلے دن پھر سے میرے درواجے پر وہی پاگل لڑکایا اس نے مجھ سے کہا اپنی بیٹی کی خبر لو میں نے اسے ڈاٹ کر کہا بے پھالتو کی باتیں کہ کر مجھے پریشان مت کرو مجھے لگا میری ڈاٹ کھا کر اب وہ میرے گھر نہیں آئے گا مگر ایسا نہیں ہوا وہ اگلے دن پھر سے آ گیا اب وہ ہر روج آتا اس کی باتوں سے میں پھر سے ایک بار پریشان ہو گئی میں نے پھر سے سونالی کے ساس کے پاس خون کیا کہ میں سونالی سے ملنا چاہتی ہوں اس نے گاڑی بھیجنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خودی چلی گئی لیکن آج بھی سونالی بہت خوش نجر آ رہی تھی خیر یوں ہی روج میرے درواجے پر وہ پاگل لڑکا آتا اور مجھے پریشان کر کے چلا جاتا آج میرے دل کو کچھ ہوا تو میں بینا بتائے سونالی کے گھر چلی گئی پر سامنے کا منجر دیکھ تو میری جان نکل گئی کیونکہ میری سونالی سونالی مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور بھاگ کر آئی اور میرے گلے لگ کر روتی ہی چلی جا رہی تھی کہنے لگی ماں مجھے یہاں سے لے کر چلو نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گی اور آج کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں مل پاؤں گی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی مگر چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور وہ جلدی سے چندرکلا میڈم کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا وہ کہیں گھر سے باہر گئی تھی میں نے بھی پولیس کو فون کر دیا تھا چندرکلا کے آنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ گئی تھی سونالی نے دل دھلا دینے والی بات کہی تھی سونالی نے بتایا کہ جب سے میں اس گھر میں شادی کر کے آئی ہوں میں نے ایک بار بھی اپنے پتی کی شکل نہیں دیکھی وہ تو یہاں کبھی آیا ہی نہیں مجھے چندرکلا میڈم یعنی جو میری ساز تھی ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا اور کیسے کھانا پینا ہے ہر روز بیوٹی پالر والی آتی اور میرا ٹریٹمنٹ کرتی مجھے چندرکلا میڈم ایسی دوائیاں کھلاتی جس سے میرا جسم پھول رہا ہے میں نے کچھ ہفتے پہلے ان لوگوں کی باتیں سن لی کہ وہ کم عمر اور گریب لڑکیوں کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتے ہیں جس سے انہوں نے میری کروائی تھی اور پھر وہ لوگ بہت سے پیسے اس لڑکی کے گھر میں فیک جاتے ہیں جو اس لڑکی کی قیمت ہوتی ہے مگر وہ لوگ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ گریب لوگ اتنا پیسہ دیکھ کر کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جائے اور پھر تب تک وہ اتنی دیر میں اس لڑکی کو دوبائی میں بیز دیتے ہیں اور خود علاقہ چھوڑ کر گائب ہو جاتے میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت بے چین ہو گئی تھی اور میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اس گھر کی ایک نوکرانی کی بہت منتیں کی اس کے پیر پر گر گئی اور بولی تم میرے گھر جا کر میرے ماں باپ کو میری سچائی بتا دو اس کا دل پگھل گیا پر وہ مجبور تھی اور وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا اس لئے وہ ایک پاگل لڑکے کو ہر روز پیسے دے کر ہمارے گھر بھیج دیتی اور وہ لڑکا ہمارے گھر جا کر وہی سب دہراتا جو نوکرانی نے اسے یاد کروایا ہوتا جب آپ گھر آتی تو چندرکلا میڈم مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی کہ میں ان لوگوں کی سچائی آپ سے بتا نہ دوں اور اس لئے میں آپ سے کچھ کہنے ہی پاتی مگر آج یہ لوگ مجھے دبائی لے کر جانے والے تھے وہ تو بھگوان کا سکر ہے کہ آپ وقت پر آ گئی میں سونالی کے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی پولیس نے چندرکلا اور اس کے گروہ کو گرابتار کر لیا تھا اور میری بیٹی صحی سلامت واپس ہمارے گھر آ گئی تھی مجھے اس بڑھے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بڑھا بھی اسی گروہ کا حصہ تھا جو بھی پریسان عورتیں ہوتیں اگر ان کے گھر بیٹی ہوتی تو وہ ان کے پاس جا کر یہی کہتا کہ اپنی بیٹی کی سادھی کروا دو تمہاری شاری پریسانی دور ہو جائے گی گریبی کی وجہ سے پریسان لوگ بڑے بجرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر یقین کر لیتے اور لڑکی کے گھر والے جب اس بجرگ کی بات مان لیتے تو یہ لوگ پیسوں کی چمک دھمک کے ساتھ اس لڑکی کے گھر اس کا رشتہ مانگنے چلے جاتے اور گریب لوگ پیسہ دیکھ کر اپنی بیٹی کی سادھی اس لڑکے سے کرنے کو تیار ہو جاتے جو چندرکلا مڈم کا نکلی بیٹا ہوتا بھگوان ایسے گروہ سے ہم گریبوں کو بچائے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا دھنیوات